بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر ایک سو چھے نفحت العرب عزیز طلبہ اکرام آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے نمبر ایک الحسود لا يرزا بشیئن نمبر دو حب الجہاد فی سبیل اللہ یعنی حاسد کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوتا جبکہ عنوان نمبر دو حب الجہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شوق جہاد الحسود لا يرزا بشیئن قال الاسمعی کان رجل من اہل البسرت بزی شریرن یوزی جیرانہو ویشتم اعراضہم فاتاہ رجل فوعزہو فقال له مابال جیرانک يشکونک قال انہم يحسدوننی قال له على ای شئی يحسدونک قال على السلب قال وکیف زاکا قال اقبل معی فاقبل معاه الى جیرانه فقعد متحازنا فقالوا له ما لکا قال طرق اللیلت کتاب معابیتا ان اسلب انا ومالک امن المنزر وفلان وفلان فذکر رجالا من اشراف اہل البسرت فوسبو علیه وقالوا يا عدو واللہ انت تسلب معاها اولائی ولا کرامت لک فلتفت الى الرجل فقال اما تراهم قد حسدونی علی السلب فکیف ولو کان خیرا ترجمہ الحسود لا ارضا بشین حاسد کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوتا قال الاسمائی اسمائی کہتے ہیں کان رجل من اہل البسرت بزیین شریرا کہ اہل بسرا میں سے ایک شخص بد زبان اور شریر تھا یوزی جیرانہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا تھا ویشتیمو آرازہم اور ان کی عبرو ریزی کرتا تھا فاتاہو رجل فواعزہو تو ایک شخص اس کے پاس آیا اور اسے نصیحت کی فقال الہو چنانچہ اس شخص نے اس سے کہا ما بالو جیرانے کا تیرے پڑوسیوں کا کیا حال ہے یشکو نکا کہ وہ تیری شکایت کرتے ہیں قالا اس نے کہا انہم یحسدوننی وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں قال الہو شخص نے کہا علی ای شئی یحسدونکا کس چیز پر وہ تجھ سے حسد کرتے ہیں قالا علی السلبے اس نے کہا سولی دیے جانے پر قالا اس شخص نے کہا وکی فزاکا اور یہ کیسے قالا اقبل معیہ اس نے کہا میرے ساتھ آ فاقبل معاہو الاج جیرانہی چنانچہ وہ اس کے ساتھ اس کے پڑوسیوں کے پاس آیا فقعد متحازنا تو وہ غمگین ہو کر بیٹھ گیا فقالو لہو تو پڑوسیوں نے اس سے کہا مالکہ تجھے کیا ہو گیا ہے قالا ترق اللیلت کتاب معاویتا ام اسلب انا ومالکم للمنزر وفلان وفلان تو اس نے کہا آج رات امیر معاویت رضی اللہ عنہ کا خط آیا ہے کہ مجھے مالک بن منزر اور فلان اور فلان کو فزاکرا رجالا من اشراف اہل بسرہ تھی تو اس نے اہل بسرہ میں سے چند اشراف کا تذکرہ کیا کہ ان کو سولی دی جائے گی فواس ابو علیہی تو وہ پڑوسی اس پر ٹوٹ پڑے وقالو اور کہنے لگے تجھے ان لوگوں کے ساتھ سولی دی جائے گی ولا کرامت لک حالانکہ تیرے اندر کوئی شرافت نہیں ہے فلتا فتا الیل رجل تو وہ شخص اس وائز کی طرف متوجہ ہوا فقالا اور بولا اما تراہم کیا آپ نے نہیں دیکھا قد حسدونی آل سلبے کہ وہ سولی دیے جانے پر مجھ سے حسد کرتے ہیں فکیف غلو کانا خیرن تو کیا حال ہوتا اگر کوئی خیر کی بات ہوتی حل لغات الحسودو حسود وہ شخص جو طبعا حسد ہو اس کی جمع حسدن آتی ہے حسد یحسدو حسدن حسد کرنا زوال نعمت کی تمنا کرنا طال الاسمائی اسمائی کا ذکر پہلے آ چکا ہے بزیین بزو و یبزو بزاعتن فخشگو ہونا بزیین بد زبان فخشگو یوزی آزا یوزی ایزا ان تکلیف پہچانا جیران جارن کی جمع ہے یشتیمو شتم العرز یشتیمو شتمن آبرو ریزی کرنا آراز یہ عرزن کی جمع ہے آبرو علی السلبے اسلو سولی پہ چڑھانا متحازنن تحازن یتحازن تحازنن غم زدہ ظاہر کرنا متحازنن اس میں فائل ہے تحازن اپنے آپ کو غمگین ظاہر کرنا ترق اللیلہ ترق یترق ترقن رات میں آنا اسلبہ یہ سلبہ یسلب سلبن سولی دینا سے ہے بزیین شریرن کا نسب کانہ کی خبر ہونے کی وجہ سے ہے متحازنن قعدہ کی ضمیر سے حال واقع ہے لا کرامت لکا لا برائن فی جنس ہے کرامت اس کا اسم نقرہ مفرد ہونے کی وجہ سے مبنی بر فتح ہے اور لکا یہ محضوب سے متعلق ہو کر لا کی خبر ہے وضاحت الحسود لا ارضا بشیئن اس سبق کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ حسد ایک بڑی محلک بیماری ہے حسد کو دنیا میں کھوی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کے ذہن میں ہر وقت یہی سوار رہتا ہے کہ فلان کے پاس یہ نعمت کیسے آگئی کاش وہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا اور وہ اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے حسد سے صرف اس کا ذہنی سکون ہی زائل نہیں ہوتا بلکہ اس کی نیکیوں پر بھی اثر پڑتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایاکم والحسد پا ان الحسد یاکل الحسنات کماتا اکل النار الحطغوا تم حسد سے بچتے رہو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے تو یہاں پہ پڑوسیوں کے حسد کا ذکر ہے کہ وہ سولی دیے جانے پر بھی انہیں حسد ہوا یعنی جب حسد کرنے لگتا ہے بندہ پھر وہ بات نہیں دیکھتا بلکہ حسد کی نظر میں ادنہ سی فضیلت اور ادنہ سی نعمت بھی باعث سے حسد ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر حسد کرنے لگ جاتا ہے جیسا کہ اس طرح سے مذکور کے اندر پڑوسیوں کا حسد تھا عنوان نمبر دو حب الجہاد فی سبیل اللہ تعالی عن اشیاخ من بني سلمتا ان عمر بن الجموح كان رجلا اعرج شديد العرج وكان له بنون اربعات مثل الاسد يشہدون معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشاهد فلما كان يوم احد ارادوا حبسه وقالوا له ان اللہ قد عزرك فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان بنی يريدون ان يحبسون عن هذا الوجه والخروج معاک فیه فواللہ انی لارجو ان اطاع بعرجت هذه فی الجنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انت فقد عزرك اللہ فلا جہاد علیکا وقال لبنیه ما علیکم اللہ تمنعوه لعل اللہ ان يرزقه الشہاد فخرج معاہ فقتل یوم احد ترجمہ حب الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راستے میں شوق جہاد اور جہاد سے محبت جہاد کرنے کو پسند کرنا عن اشیاخ بنی سلمہ بنی سلمہ کے شیوخ سے مروی ہے ان کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن جموح ایک بہت ہی لنگڑے بہت ہی زیادہ لنگڑے شخص تھے اور ان کے چار بیٹے تھے شیر کی طرح یشہدون معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے فلما کان یوم احد تو جب احد کا دن تھا ارادو حب سہو تو ان لڑکوں نے حضرت عمر بن جموح کو روکنا چاہا وقال لہو اور ان سے کہا اللہ تعالی نے آپ کو معذور رکھا ہے فآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے فقال اور فرمانے لگے اِنَّ بُنَيَّ يُرِيدُونَ أَن يَحْبِسُونِ عَنْ هَذَ الْوَجْهِ وَالْخُرُوجِ مَعَا قَفِهِ میرے بیٹے مجھے اس مرتبے اور آپ کے ہمرا جنگ اوحد میں نکلنے سے روکنا چاہتے ہیں فَوَاللَّهِ سُوَاللَّهِ قِسَمْ اِنِّي لَأَرْجُوْا اَنْ اَطَعَبِ عَرَجَتِ حَازِهِ فِي الْجَنَّةِ مَرِی خواہش ہے کہ میں جنت میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا اَمَّا أَنْتَ فَقَدْ عَزَرَكَ اللَّهِ رَحِیت تمہارے بات تو اللہ رب العزت نے تمہیں معذور رکھا ہے فَلَا جِهَادَ عَلَيْكَ سو آپ پر جہاد فرض نہیں ہے وَقَالَ لِبَنِيهِ اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے ان کے بیٹوں سے فرمایا مَا عَلَيْكُم أَلَّا تَمْنَعُوهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ تمہیں روکنے کا حق نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں شہادت نصیب کرے فَقَرَ جَمَعَهُ چنانچہ وہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم کے ہمرا نکلے فَقُتِلَ اَمُمَ اُحُدٍ توحط کے دن شہید کر دئیے گئے حل لغات اشیاخ یہ شیخن کی جمع ہے بزرگ بڑے العرج عرج یارج وعرج لنگڑا ہونا العرج لنگڑا ہٹ کو کہتے ہیں المشاہدہ میدان جنگ اس کی واحد مشہد آتی ہے حاضر ہونے کی جگہ یہاں اس سے مراد میدان جنگ ہے وجہن اس کی جمع وجوہن آتی ہے بزرگی مرتبہ عزر کا عزر یعذر عذر عذر قبول کرنا اطا وطا یتعو وطا روندنا وکان لہو بنون اربعات مثل الاسد بنون موصوف ہے اربعات صفت اول مثل الاسد یہ صفت ثانی ہے موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر کان کا اسم مؤخر ہے اور لہو یہ خبر مقدم ہے ان اطا یہ جملہ بتاویل مفرد ہو کر ارجو کا مفعول ہے وضاحت اس سبق کے اندر شوق جہاد اور جہاد سے محبت کا ذکر ہے رضی اللہ عنہ اپنے لنگڑے پن کے باوجود اور شدید لنگڑا ہٹ کے ہوتے ہوئے بھی جنگ احد کے اندر جہاد میں شرکت کی غرض سے روانہ ہو گئے حالانکہ ان کے چار بیٹے شہر ببر کی طرح بہادر نجوان تھے وہ خود جنگ میں شریک ہو رہے تھے اس کے باوجود عمر بن جبوح رضی اللہ تعالی کی یہ خواہش تھی کہ اس لنگڑا ہٹ کے ساتھ لنگڑے پن کے ساتھ میں جنت میں پہنچ جاؤں چنانچہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے جا کے اسرار کیا اور کہا کہ میں ضرور اس جنگ میں شرکت کروں گا حضور علیہ صلی نے سلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ معذور رکھا ہے جہاد فرض نہیں ہے لیکن پھر بیٹوں کو منع کر دیا اس کے اسرار اور اس چاہت اور اس خوشی کو دیکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے لعل اللہ ایرز قہو شہادہ تو جہاد ایک عبادت ہے جس کا مقصد دنیا سے ظلم کا خاتمہ اس کی جگہ انصاف قائم کرنا ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں یہ جذبہ پورے طور پر موجود تھا اور کوئی بھی صحابی اس سے پیچھے رہنے والا نہیں تھا جیسا کہ عمر بن جمع کے حوالے سے آپ نے سن لیا دیکھ لیا اور مگر پھر بھی نبی علیہ السلام کے سامنے آکر اپنی تمنہ کے اظہار کیا اور اللہ رب رزت نے آپ کو شہادت جیسی نعمت سے سر فراز فرمایا تو یہ حب الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور جہاد سے فضیلت